جن پر عمل صحابہ نے چھوڑ دیا تھا ان پر ہم نے بھی عمل چھوڑ دیا ہے اس کے بارکس غیر مقلدین کا طریق یہ ہے کہ ان متعالد روایات میں سے ان کے مولوی صاحب جو انتخاب کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ صحیح ہے اس پر عمل کرو یہ ضحیف ہے اس پر عمل نہ کرو وہ اپنے مولوی صاحب کی بات پر جمع ہوئے ہیں اور اگر کوئی ان کے مولوی کی بات نہیں مانتا تو بجائے یہ کہنے کے ان حنفیوں نے ہمارے مولوی کی تحقیق کو قبول نہیں کیا عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان حنفیوں نے اللہ کے نبی پاک کی باتوں کو قبول نہیں کیا حالانکہ یہ بات کہ وہ حدیث صحیح ہے یہ ضحیف ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہ اللہ کے نبی پاک کا ارشاد ہے نہ کسی تحابی کا قول ہے نہ آئیم مہتہ دین میں سے کسی کا فیصلہ ہے بلکہ ان کے اپنے مولوی کا ایک فیصلہ ہے تو اس کو اگر ہم نہ مانیں تو انہیں یہی کہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے مولوی صاحب کی تحقیق کو قبول نہیں کیا لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا لیکن اس سے آگے بڑھ کر اب تو ایسے مسائل بھی ہیں جن میں وہ چاروں اماموں کی مخالفت کر رہے ہیں چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ رکوب میں ملنے سے رکھت پوری چمار ہوتی ہے لیکن غیر مطلطین نے چاروں امام کو اس مسئلے میں چھوڑ دیا کسی طرح نماز تراوی کے بارہ میں ان کا بسکت چاروں امام کے خلاف ہے کوئی ایک امام بھی چار اماموں میں سے اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آٹھ رکھت تراوی صرف سنت ہیں اور اس سے زائد بھی سکت پڑھنا بیدت اور گناہ ہے اب کسی ایک مسئلے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا دعویٰ ہے کیا اس پر وہ پورے اتن سکتے ہیں اس نماز کا نام کیا رسول بازم نے کبھی تراویر رکھا تھا یہ قطر کسی حدیث سے ثابت نہیں انہوں نے اس نماز کا جو نام رکھا ہوا ہے یہ حضرت علی کررہ ملنہ تعالیٰ واجی کی روایات میں تو ملتا ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہم تو صرف خدا اور رسول کی بات مانتے ہیں لیکن جو نماز وہ پڑھتے ہیں ہم چونکہ نبی اور نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں اس لئے ہم نے تو تراوی کا لفظ کلافہ راجع دین سے لے لیا لیکن ان لوگوں نے بھی اس کا نماز نماز کا نام ہم سے سن کر تراوی رکھا ہے پہلا سؤال تو ہمارا ان سے یہی ہے کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کا نام تراوی نہیں کرنا اس لئے یہاں وہ صحابہ سے ہی یہ نام لے رہے ہیں عوام کے سامنے یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے دوسرا یہ کہ رمضان شریف کا جب جان تلو ہوتا ہے اس رات سے لے کر پورا رمضان ہم لوگ با جماعت نماز تراوی ادا کرتے ہیں لیکن نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال بھی یہ ساوچ نہیں پوری عمر میں کہ انہوں نے چاند دیکھتے ہی تراوی کی جماعت شروع کرا دی ہو اور پورا رمضان نماز تراوی با جماعت پڑی یا پڑھائی ہو زیادہ سے زیادہ ساری عمر میں حضرت میں تین دن تراوی کی جماعت پڑھائی ہے وہ بھی آخری عجرے میں ان لوگوں کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا اور رسول کے بات صرف مانتے ہیں صحابہ یا اور کسی کی بات امتی کی نہیں مانتے تو انہیں بھی چاہیے کہ پوری زندگی میں صرف تین رات نماز تراوی مسجد میں با جماعت پڑھ لیا کریں تاکہ باقی پورا رمضان اور ہر سال مسلمان اتفاق سے نماز یہی بات کر سکیں اور یہ جھڑے اور لڑائیوں سے مچ نفاق ہو جائیں تیسری یہ بات کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اور غیر مقلبین بھی پڑھتے ہیں کہ اشاہ کی نماز کے بعد فوراں پڑھی جاتی ہے یعنی رات کے پہلے حصے میں نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک سال کے رمضان میں بھی پورا مہینہ رات کے ابدائی حصے میں نماز تراوی پڑھنا کہیں ثابت نہیں ظاہر ہے کہ یہ صحابہ سے ہی ثابت ہے اور یہاں غیر مقلبین نے یہ طریقہ صحابہ سے ہی لیا ہے اور لوگوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماہ رمضان مسجد میں تراوی ادا کرنا یہ کہیں ثابت ہے ایک سال کے رمضان میں بھی آپ نے پورا مہینہ مسجد میں نماز تراوی ادا نہیں پرمائیں بلکہ صحیح بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ خاص تراوی کے بارہ میں قرمایا کہ افضل نماز ہوئی ہوتی ہے جو گھر میں پڑی جائے تو غیر مقلبین حضرات آج کل پورا رمضان مسجد میں نماز تراوی ادا کرتے ہیں یہ سنت صحابہ تو کہا جا سکتا اس کو لیکن سنت نبی ثابت کرنا اس کا ناہیت مجھل ہے جس کے باوجود ان حضرات کا دعوی یہ ہوتا ہے پھر تیسری پانچ میں بات یہ ہے کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف میں کسی ایک رات میں بھی پوری زندگی میں نماز تراوی پڑھنے کے بعد سونا ثابت نہیں چھوڑنے گگرہ بہتی میں حدیث موجود ہے کہ جب اما حیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان رات کو سویا نہیں کرتے فرماتے تھے یہ عبارت کا مہینہ ہے اب نماز کے بعد تراوی کے بعد سو جانا یہ صحابہ سے تو ثابت ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تراوی پڑھنے کے بعد جب تم سو جاتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسری تحجد والی نماز جو ہے وہ بھی پڑھ لیے تو اس سے پتا چلا کہ تراوی کے بعد سونا صحابہ سے تو ثابت ہے لیکن نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ثابت نہیں تو یہ طریقہ بھی انہوں نے صحابہ والا اپنایا ہے اللہ کے نبی پاک والا طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا یہ تو حضرت پاک کا اپنا طریقہ تھا لیکن جب آخری دستیں آتے تھے تو صحیح بخاری شریف صفحہ دو سو انتر جلد اول پر روایت ہے کہ نبی افضل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گار والوں کو بھی رات کو نہیں سونے دے دیلے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن ہمیشہ ہمیشہ آنے والے نہیں ہیں تو مقصد یہ ہے کہ نماز افضلی کا حدث یہ صحابہ کا طریقہ تو ہے لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت کرنا یہ نہایت مشکل ہے اسی طرح اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھی غیر مقلدین بھی اپنی مساجد میں نماز سرابی میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سرابی میں قرآن پاک ختم کرنا کہیں بھی ثابت ہے اہل سنت والجماعت کو صحابہ سے یہ سنت لے رہے ہیں اور اس کو صحابہ کی سنت قرآن دے رہے ہیں اب ان چھے باتوں میں مسئلہ ترابی میں غیر مقلدین بھی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں لیکن جب عدد کا جگڑا پڑتا ہے تو پھر صحابہ کی مخارفت چون ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس پر ماز اللہ سارے صحابہ کو وہ غلطی پر قرآن دیتے ہیں جنہاں عدد نواز شدیق ازن غیر مقلد نے ایک کتاب لکھی ہے حال انتقاضر رجی اس نے اس نے صاحب طور پر لکھا ہے کہ بیش ترابی کی بیدت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنوبی کرائی اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بیدت اللہ تبارک و تعالی کے ہم مقبول نہیں ہوتی تو اس سے یہ پتہ جلا کہ ان کا یہ جو دعوی ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعہ داری کرتے ہیں کسی امتی کے عمل کو ہم اپنانے کے لئے تیار نہیں شیفاتیں انہوں نے صحابہ سے لی ہوئی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھ کی لی ہوئی ہیں اور ایک بات میں وہ جگڑا شروع کرتے ہیں تو پہلی بات ہم ان سے یہی کشا کرتے ہیں کہ جب پانچ چھے باتوں میں آپ نے صحابہ پر اعتماد دیا ہے تو ساتھویں بات پر آپ اعتماد کو چھوڑ رہے ہیں اب رہا عدد نماز کا جگڑا تو کچھ بارے میں بھی ان کا راستہ چاروں اماموں کے خلاف ہے ان کا دعویٰ ہے کہ نماز درابی تحجد اور وطر یہ ایک ہی نماز کے تین نام ہیں اگر وہ اس عقیدے کو چھوڑ دیں تو ان کے پاس آٹھ رکت کی کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی جو روایات وہ عوام کے سامنے آٹھ رکت کی پیش کرتے ہیں ان روایات کو ہم نماز تحجد کے بارے میں قرار دیتے ہیں محدثین نے بھی ان روایات کو تحجد کے ہی باب میں درد کیا ہے ان سے ہم نے بارہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ایک حدیث رسول پیش کر دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضرت نے فرمایا ہو ترابی تحجد اور وطر ایک ہی نماز ہے ان لوگوں نے کیوں پر کر رکھے ہیں وہ یہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز کا نام گیارہ مہینے تحجد رہتا ہے لیکن بارہ مہینے اسی کا نام ترابی بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں لیکن وہ آج تک پیش نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے وہ نماز نفل ہوتی ہے اور بارہ مہینے وہی نماز سنت معقدہ بن جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش کر دیں لیکن وہ آج تک اس فرق پر کوئی حدیث پاک پیش نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے اس کا وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور بارہ مہینے اس کا وقت رات کا عبادہ حصہ بن جاتا ہے ہم جب پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کسی حدیث پاک میں ہے تو وہ اس پر بھی کوئی حدیث پاک آج تک بیان نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے تین وطر پڑے جائیں اس نماز کے ساتھ لیکن بارہ مہینے وہ ایک وطر پر مچاتے ہیں تو یہ فرق جو ہے کہ ایک مہینے میں اور گیارہ مہینوں میں وطر کی تعداد میں فرق ہو جاتا ہے اس پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گیارہ مہینے یہ نماز گھر میں پڑنی افضل ہے لیکن بارہ مہینے مسجد میں پڑنی افضل ہے اس فرق پر بھی ان کے پاس کوئی حدیث پاک موجود نہیں وہ کہتے ہیں کہ پورے گیارہ مہینوں میں اس نماز میں قرآن پاک ختم کرنا سنت نہیں لیکن بارہ مہینے میں اس نماز میں قرآن پاک کا ختم کرنا سنت ہے یہ فرق کو کسی حدیث پاک سے آج تک ثابت نہیں کر سکتا ہے اب دیکھئے رہا مسئلے کی کیا پیئی ہے تو ہم الحمدللہ اہل سرط بل جماعت جو عمل کرتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے آج تک پوری دنیا میں بیس رکھ ترابی پر عمل بھو رہا ہے ہم نے ایک رسالہ لکھا تھا تحقیق مسئلہ ترابی اس کے تمہید میں یہ بات لکھی تھی کہ بارہ سو نوے ہجری میں نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسال پاک بارہ سو ہسی سال بعد سب سے پہلے مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹانوی نے یہ خطوہ دیا کہ آٹھ رکھ ترابی سنت ہیں اور بیس رکھ ترابی پڑنا جائز نہیں ہے اور یہ بری شخص ہے جس کو انگریز نے چار مربع زمین اس لیے دی تھی کہ بھی یہ مسلمانوں میں لڑائی اور سرکہ بندی پیدا کرے چنانچہ اس کے رات میں خود غیر مقلدوں کے مولی اور اس کے استاد بھائی مولی غلام رسول صاحب کلامیہ سنگ والے نے پورا رسالہ فاردے میں لکھا اور اس میں لکھا کہ اس گالی مفتی نے یہ فتوہ دے کر امت میں فتنا ڈال دیا ہے جبکہ شرکن گربن شمال جروبن پوری دنیا میں امت اسلامیہ کا عمل بیس رکت ترابی یا اس سے ضائع پر ہے بیس رکت سے کم پر کہیں نہیں ہے تو ہم نے وہاں یہ دکھا تھا کہ بارہ سو نوے سے پہلے پوری اسلامی دنیا میں ایک مسجد کا ایسا نشان اور پتا بتایا جائے جہاں آٹھ رکت ترابی باج مات پورا مہینہ ادا کی گئی ہوئی پورے تیرہ سو سال میں ایک مسجد کا بھی آج چک وہ بتا نشان نے نہیں دے لکھے کہ پورا رمضان آٹھ رکت ترابی باج مات اول وقت میں ادا کی گئی ہوں اس میں قرآن ختم ہوا اور بیس رکت ترابی کے بدت ہونے کے پتوے جاری ہوئے ہوں یہ ملکہ مکٹوریا کے دور سے پہلے بارہ سو نوے سے پہلے کہیں بھی ثابت نہیں کہ غیر مکلد مجھے کہاں کہ آپ خلاقہ راشدین کے طریقے پر عمل کرتے ہیں میں نے کہاں ان کے طریقے پر عمل کرنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے علیکم بسنت و سنت الخلاق بائر